مغربین کے فوراں بعد انشاءاللہ برادرِ بزرگ سید نصیر سوزواری صاحب مجل سے اعضا شروع کروا دیں گے ملک کے نور علماء و زاکرین وہاں خطاب کریں گے تمام مومین سے شرکت کی استعدا ہے اور ساتھ زلجہ بعد از نمازِ مغربین بمقام امام مرگزی امام مرگاہ چھنگی سیدہ اسلام آباد زیر انتظام باوہ سید ناصر شاہ صاحب عباس قاظمی صاحب اور باوہ سید زلے عباس قاظمی ان کے زیر انتظام مجل سے اعضا ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے جناب زاکر نحید عباس جرد تکی عباس مجلسی اور جناب مولانا حسن لکنی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر شخصیات بھی مجل سے اعضا سے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد بہت بڑا جلوس ہوگا جس میں پاکستان کی نور ماتمی تنظیمیں اور ان بشمول مرکزی حیدری دارہ ناولپنڈی اور پشاور سے اور نہور سے آئے ہوئی ماتمی دستیں پرصداری کریں گے تمام مومین سے اور بلخص ماتمی سیوان سے شرکت کی استعدا ہے ابھی میں گزارش کروں گا آج کی اس مجل سے اعضا کی کیونکہ بانی بھی ہیں اور میری خواہش ہے کہ سارے تقریبا پڑ چکے ہیں یہ سید واصف مشدی صبح سے بیٹھے ہیں بانی ہیں عاصف شاہ صاحب کے بیٹے ہیں مالک ان کی زندگی دراز کریں اور یہ چل لمحات کے لیے بانی والی حاضری دیں گے اس کے بعد علامہ سید کمر حضر زیدی زینت افراز ایفرمبر ہو جائیں گے برمحمد و آل محمد برانتار صلوات محمد صلی اللہ محمد و آل محمد پاشا اللہ نعرہ تکدیر نعرہ رسالت نعرہ حائداری حائداری بوازر برانتار صلوات اللہ محمد علی کے ہاتھ کی ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دن کی عمر دراز ملتی ہیں تجھے نماز محمد 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 میرا علی نہیں ملتا مجھے علی میں ہی ساری نماز 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 اللہ 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 ساری ساری نماز صلوات اس نماز موسیقی 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 کیاری یہ اسی غیر کا فیر رجل سے آکھ سارا عرش موجتا ہے آٹمہ وہ ایمان رضا ہے خلاصان کا شین شاہر اللہم صلی اللہم محمد مولی محمد 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 دل میں رہتہ ہے میرے دل میں رہتا ہے میرے دل میں رہتا ہے میرے دل میں رہتا ہے میرے یا یلیمہ کی طرح دل میں رہتا ہے میرے یا یلیمہ کی طرح اور چوم لیتا ہوں میرے یا یلیمہ کی طرح دل میں رہتا ہے میرے ماشاءاللہ حادثترے پوت سے آمدے کو اٹھایا کس نے اپنا بیتا اس بیسر پہ سنایا کس نے مبتا کوئی محافظ میرے عمرات کی طرح ماشاءاللہ 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 ذکرِ محمد وآلہ محمد بیان فرمانے لگی ہے یہ جہاں قبود کی براملی ہوگی اور ماتمی تنظیمِ ناور پنڈی اسلامباد اور دیگر ہمارے مہمان آئے ہوئے ماتمی صاحبان یہاں پر جلوس کی شکل میں کسرِ شبیر امام برگاہ میں افتتحام پذیر ہوگا جلوس وہاں پر تمام مومنین اور ماتمی صاحبان کے لئے لنگر کا تمام ہے تمام شخصیات لنگر تناول فرما کر جائے مرکزی حیدری دائرہ اور پراول پٹڈی اور مرکزی ماتمی دستے کے علاوہ کافی تعداد میں ماتمی دستے ہیں جو انشاءاللہ آج کے اس پرورام میں پرساداری پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ جلوسِ عزا کی بھی زینت رہیں اور قبود کو اسی تسک و ارتشام کے ساتھ امام برگاہ میں اختتام پذیر ہوگی مجلسِ عزا جنابِ مولانا سید قلبِ عباس نقوی صاحب وہاں پر دعا بھی کریں گے اور جارت پڑھائیں گے تمام مومنین شاہاللہ علی جلوس رہیں آج کی اس بائی سے احضا کی آخری ضمدار شخصیت میرے واجبِ الہترام موتروں والمقام فخرِ صداتِ عزت ماب فخرِ المتقلمین رئیسِ الوائزین وکیلِ ولایتِ علی لکیبِ علومِ محمد و آلِ محمد تحریکِ نفاظِ فقہِ جعفریہ کی مرکنی شخصیت نسانِ تحریک سرکارِ علامہ سید کمر حیدر زیدین سے میں ازتماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں ان کی آمد کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ نعرہِ رسالت نعرہِ ولایت نعرہِ حضری لوگوں و مردِ حقو پیمبر کا چارہ ساز لوگوں و مردِ حقو پیمبر کا چارہ ساز آیا ہے مغلیوں کی طرح جس پہ دل کے راز وہ جس کی ایک ضرب پہ سجدے بھی کرے ناز وہ جس کو دیکھ دیکھ کر ہوئی سرحرون عماز جس کا تمام علم شاری ہے درستو تشاہد میں اس کا نام بھی ضروری ہے درستو نعرہِ حضری برائے خوشنودی امام زمانہ بلانکر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 برائے خوشنودی امام جواد علیہ السلام بلانکر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 برائے تاجین لے ضرورِ بوجیت و خدا باعواد بلان صلوات پر نیجے محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 ممبر پہ ماشاءاللہ بہت ہی ترابر میرے سامنے شخصیاں تشریف کرمائیں اور قطبی عدداری جناب حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ حسین کونے میں بیٹھے ہوئے نیازہ انسین اگر آگے آ جائیں کہ مجلس کے رونک میں اضافہ ہوگا جو لوگ پیشے بیٹھے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ آج یہاں جنادہ پر عبد ہونا ہے جنادے کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ رشتہ ہوتا ہے جنادہ سے اگر آپ مجلس کے رونک بنیں گے آجے آگے ہمیں بھلپا کے قریب آئیں گے تو آپ کی اس تشریف آگے سے مجلس آگے کی رونک میں بانیا مجلس کے گھر کے برکتوں میں ذکر پا کے قبولیت میں یقینہ نظام ساروگا آپ بلکل تھوڑے نہیں ہیں آپ اس مکتب سے تعلق ہوتے ہیں کہ جہاں بہتر بھاروں لاکھوں پر بھاری ہوتے ہیں اگرچہ مجھے ناظر ممبر جنابے وفا باستازی صاحب نے سری ہینڈ دیا ہے لیکن پانیان کی مجبوریوں کا مجھے احساس ہے بسم اللہ بسم اللہ اصل میں تو ماتمداری ہے جنب سے اعضاء ہے اور شب شہادت بھی جس طرح صاحب فرمارے ہیں بسم اللہ زاکر علی بید ناصر قادمی صاحب ابترہ قادمی صاحب زاکر نظیر جعفی صاحب نصیر صلی اللہ علی صاحب مولانا ملک جنابی صاحب ماشاءاللہ بہت سارے پڑھنے والے مجھے ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اس قرآن خال میں میرا نام اگر آ گیا ہے تو اس کے یہ مدلنی کے میں آپ کو بہت زیادہ دیر زحمت دھوں گا بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ گھنٹوں کے بعد منٹوں میں خطیب امر صلی اللہ اگر آپ نے ذہنے طور پر تیار ہیں ایک بات اور کروں گا خط میں سے پہلے کہ جس مارکنے دستے نے شہر برابط کرانا ہے تابوت انہیں کہیں کہ باتیں نہ کریں باہر اگر اندر آگا بیٹھیں لالا عاشق جعفی صاحب ان کے سارے موخان اور ماتبی لیکن انشاءاللہ خوبصورت منظر بنے گا اور ہم سارے بل کے پرسہ بھی دیں گے بسم اللہ بسم اللہ خوشنو دیئے جنب سیدہ طہرہ فاطمہ جہرہ صلی اللہ صلی اللہ اور بلند صلاح پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ محمد 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 شلہ اللہ و لا قوتل باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاة و السلام و علیہ خیر خلقه بسم اللہ بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتمن نبی این ابل قوتل محمد 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 وعالی تیبین طاہرین المعسومین و العنة اللہ علیہ عدائه فردا بعد فرد و قبیلت بعد قبیلت و حزب بعد حزب و نسل و نسل و نسل الى یوم الدین یا قاہر الادوب یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضاء علی علی ماشا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعال فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بَنْ سَلَوَان قَلْبِ 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 اس پتیزہ فرسِ عزائِ امامِ محمد اتقل جباد علی السلام کو اپنی برگا اغدس میں قبول و مندود فرمائے مجھ سے قبل جن جن مولا کے مدخانوں نے اپنا کے پیش کیا جو نہیں پیش کر سکے اور مباطم کے سوچ میں جو پیش کیا جائے گا میرے مولا تمام تر ڈیوٹی کو اپنی بادت میں شامل فرمائے پولس انتظام مختار فورس کے رضاکار اور جو جو ڈیوٹی دینے والے ہیں مولا سب کی اس حاضر کو عبادت میں شامل فرمائے خاص طور پر ایک جوہ یا کروں گا کہ میرے وہ بھائی جس نے سرشیادہ کے پیش میں بہت بڑی روحانی طور پہ انشاءاللہ وہ شریف کی ہیں برادر بزرد عاصف قرمی صاحب مختار فورس کے صاحب کمانڈر منداز قرمی صاحب مولا حکم کے یقین درداد بلند ہے مزید فرمائے اور چونکہ آج کی اس مجلس سیازہ کا علمان میرا پسندیدہ ترین علمان ماشاءاللہ کیونکہ نصر بھائی جس امام کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ امام متقی ہے تقی ہے اور جس قائد کے اعلان پر ہو رہا ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے مانتی ہے اس سے بہت متقی ہو اس لئے میں قرآن پاڑ کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں میار بزرگی بنائے گئے بے شک اللہ کے نزیق مکرم وہ ہے منتاز وہ ہے اللہ کے نزیق مکرم کون ہے جو متقی ہے جو صحیح تقوی ہے مکرم میں اکثر یہ کہا در دنیا والوں تقوی سے مراد فقط اونچی شروار باندھ رہنی ہوتا سباہ چانوے ہزری میں زاہری آمد اور دو سو بیس ہزری میں شہاد یہی مکرم لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ابھی سن کل چھے یا سات سال میرے امام کا ایک روایت چھے سال کی بھی ہے سات سال کی بھی آٹ سال کی بھی یعنی سات سال کے سن میں ستر سال کے اس دربار ملہ کا ناک مدم کر کر رہو کہ جسے بہت بڑا عالم کہا جاتا یہ حیر بن اقسم اب چونکہ ماتمداری ہے سال 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 سو رہا ہے سب سے زیادہ ضرورت مجلس سازہ میں ہوتی ہے مجلس کا محول بنا جب آپ نے سال سال سے یہاں مجلس سازہ اور جنس کا سر رکھا ہے تو محول بھی مجلس ازداری والا ہونا چاہیئے اور یہ ازہ خانہ بن جاتا ہے آج کے دن اور میں بیٹھا تھا تو مومنین بوہ ہو رہے ہیں کافی دیل سے تو میں ذرا آپ کو جوگاؤں کہ آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو ویسے تو ماشاءاللہ کالا کپڑا ہے لیکن باقی دیوار کوفے کا زندان مری ہوئی ہے اس کو بھی دھگ دیا گئی تاکہ یہ ماشاءاللہ آزا خانہ مکمل ہو جائے عرب ممالک میں صرف دیواروں کو سیاہ طقلوں سے بھٹا کر جاتا ہے اس کے بعد جب منظر بانتا ہے نازداری کا اس تعلق بھی کچھ ہو آج کس مجلس میں مجھے نہ مولا کے قدرزات بیان کر لیں اکثر لوگ مصری والا موجہ پڑھتے ہیں مولا کے وہ سوالات پڑھتے ہیں جو ان سے کیے لے کیونکہ دامان وقت میں گجائش بھی نہیں صرف اشارے سے گزرنا چاہتا تھا اور اکثر خطبہ اور زاکرین وائزین ممبر پہ آگے بتاتے یہ ہیں کہ میرے مولا نے بعض شاہوں کو اپنے علم سے زیر کیا یعنی ایک روایت ہی ہے کہ تین ہزار سوالات ہوں اور ایک روایت ہی ہے کہ تین دنوں میں تین نسل میں تیس ہزار سوال اور میں آج ایک بڑی مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ تین دنوں میں اتنے سارے سالوات ہو کیسے گئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار کہ آپ دعویٰ فرمائیں گے سلونی سلونی کا کیونکہ آپ نے فرمایا تو جو پوچھنا چاہتے ہو سبحان اللہ تو کہ آپ دعویٰ کریں سلونی کا نہیں میں نہیں کروں گا وہ میرے داد آلی نے کیا تھا لیکن جو مجھ پوچھ رہا تھا کہ آپ آلی ہیں میں اسے بتانا چاہتا ہوتا ہے سوال دیتے ایک مطلعہ ایسا بھی آیا مولا نے کبھی کہا ہاں کبھی کہا نہیں کبھی کہا ہاں اس طرح جوال دیئے لوگوں مجھے یہ آپ کیا فرما رہے مولا فرماتے تھے کہ میں ان کے سوالات جانتا ہوں یہ دو تین دوست ایک سوال لے گھر سے آئے تھے میں نے صاحب علم نہیں تھا یہ علم دردنی ہے یہ سب کچھ جانتے سب سے بڑے اقراض جو میرے مولا پہ ہوا تھا مولا سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار یہ فرمائیے میرے امام ازام علیہ سلام کہ آپ کے بعد آپ کا جان اشیر کون ہوتا ہے فرد دہران بچوں کو بتانے کریں آپ کے بعد آپ کا جان اشیر کون ہو پردہ اٹھا ایک تین سال کا بچہ براہ مولا فرماتے یہ میرا جان اشیر ہوگا لوگ بڑے حیران ہوئے یہ آپ کا جان اشیر ہوگا تین سال کا بچہ یہ جواب جو میرے مولا نے دیا تھا وہ ہی مام تقی نے مولا فرماتے ہیں اگر تین دن کا عیسی نبی بڑھ گئے آ سکتا اللہ تین دن کے عیسی کو نبی بنا سکتا ہے جو اعلان کر رہا میں اللہ کا بندہ ہوں میں کتاب لے کر مجھے نبی بنا گئے پھیل گئے تو میرے مولا نے موتور جواب دے لیا تین دن کا عیسی آگر نبی بن سکتا ہے تو اللہ تین سال کے کسی ہستی کو امام نہیں بنا سکتا امام اتقیل جواب الاسلام تقیق مطلب جواب بڑی تفصیل بحث ہیں مجھے فقط اتنا عز کرنا ہے کہ جس امام نے بادشاہ وقت کو بتا ہے کہ ہمیں ایسے نہ بچہ ہے تو سوال دکھا مولا فرماتا ہے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کرنا سننا چاہتا ہے یہ بڑی تفصیل بحث ہیں میرے مولا کے منادرے ہیں جو پچیس سال میں میرے مولا نے دیلوں پہ حکم رانی کر گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ بچہ ہے اسے پتہ ہو چاہیے کہ اس کے بڑوں نے بھی کہا تھا میرے دادہ کے کہا کہا تھا کہ تُو بچہ ہے تو میرے دادہ حضر کران نے کیا جواب دیا تھا کہ بچہ ہوں تو مجھ سے بچ کے دی تھا بچہ ہوں تو مجھ سے بچ کے دی کہا تُو لڑکا ہے اچھا اگر لڑکا ہو تو مجھ سے لڑکا دی کسی طرح بھی میرے مولا نے انہیں آگ نہیں آنے دی پچیس سال ایسے ایسے مجھے جاد میرے مولا ہیں ایسے ایسے مناظر ہیں میرے مولا تقی کے لیکن جس صفت کو سب سب میرے اتنا فخر ہے کہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے لوگ مثالیں دیتی ہے وہ اتنی پیسے والا ہے وہ اتنی جہدار والا ہے وہ صاحب اتنی گاڑیوں والے اتنی گوٹیوں والے ہم شیعان حیدر قرار پاکستان والے سین اتان کے سری چلتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہماری قیادت کے پاس کچھ ہو دنیا اس کے تقوی میں ضرور تسلی گئے آپ کی زمین تمام قرآن کی جانئے چاہتا ہوں اللہ کے نزدی مکرم ہو جو صاحب تقوی ہے تو میرے دوستو یہ تقوی جو ہے اس کی کو طاقت ہے تقوی کی طاقت ہے نصی بڑی طاقت جو صاحب تقوی ہوتا اس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان میدان میں ہار جاتے وہ تقوی کے طاقت سے ایک ہمارے دوست ہیں برادر ازرائل حیدی نے جان کہیں آمان علی شاہ سلک رہنے والے بڑے رہے ہیں ان کے پاس ایک مولویوں کا دیلیگیشن ہے اپنے موضوع کے مطابق نتیزہ دینا چاہتا راضی بیٹھیں آپ ملویوں اگر ناراض نہیں تو جتنی طاقت ہوگی بلند صلوات پڑھ محمد 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 سفیر کالے ماشاء سارا بولن ملوی نار رسال ماشاء نار ملوی محمد 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 ایسا دو محمد سلطانی صاحب آرہ ان کے استقبال کریں محمد 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 جاگ رہے نا ایک صحاب آٹھ نو مولانا صاحبان جو لے گئے کالے اور صفی دمامے والے وہ امان علی شاہ کے پاس آگئے سلط کی ہمارے خیفر سلط کے دوست ہمارے وڑے رہے امان علی شاہ ان کے پاس آگئے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا ہے کہ آپ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ شامل ہو گئے کہ جو غریب بھی ہیں جو بداہر دورے بھی نہیں کرتے مالدار بھی نہیں تو وہ جو ہے یہ تو بھائیر باہر نکلنے کا زمان ہے دنیا چاند پہن گئی ہے سائنس دور ہے آپ ان کا ساتھ دیں جو دھل میں ٹک تا ہی نہیں ہے دور پہ دور روحانی سفر کرنا جانتے وہ ہر چیز جانتے وہ کہتے میں نے رخ کیا راول پنڈی کی مو کر میں نے کہ آخری سرکار مجھے ان علماء کی اعتراض کا جواب چاہیئے سائنس ہی دور ہے سائنس ہی دور ہے ایسوں کا ساتھ جو جو گھر میں پھیر رہی ہیں کبھی جہاد ہو پہ کبھی کار ہو پہ ہیں کبھی جہاد پہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو کہ میں نے جیسے رخ کیا مرکز کی طرف یہ بات میں نے شاید پہلے کے بھی جنب بھی کی نہیں خضی میں سنی گا کہ میں نے جیسے رخ کیا میں نے کہ سرکار مجھے جواب چاہیئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس دور ہے باہر نکلی باہر نکلنے کا دمان آئے تو میرے ذہن میں دن بات آئی میں نے علماء اکرام سے کہ آپ سارے علماء ہیں یہ جو آپ کو لے کے آئے ہیں یہ میرے ہیڈ مستر رہے ہیں میرے سکول پرسپل رہے ہیں میری آواز سیاہ ملٹی میڈیا لہروں پر بڑی دور 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 جا رہی ہے آپ سن رہے نہیں سن رہے سن یہ رہے وہ کہتا جیسے میں نے توصر کیا جیسے میں نے آغازی کا نام لے دور سرکار مجھے جواب چاہیے سائنس دور پڑھ لکھ دور گھر میں بیٹھ میں کیا جواب دوں اس لئے کہ آپ کو فرم بھلا یہ مجھے کہہ رہا ایسی تنظیمیاں ہیں جو باہر نکلنے دور دنیا چاند پہنچ گئی سائنس دنیا نے بڑی ترقی کرنی ہے جب دنیا نے اتنی ترقی کرنی ہے تو اس سے بڑی کیا ترقی ہوگی کہ پاکستان نے بھی وہ کوت حاصل کرنی ہے کہ جس کوت سے دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کوت کی وجہ سے پاک بھارت ملائی ہوتی بھی نہیں ہوگی تو بندوں میں ہوگی نہ توپے چلیں نہ بندوقے چلیں نہ فوجی لڑے ہوگا کیا اللہ اللہ بات ختم ہوگی تو جو رکھے گا جاگ کے سنیا جاگ نے کی رات ہے سب شہادت ہے آج لیکن جس مولا کا تابوس برام دھوگا اس کے آقا اس کے جب جد تھے ان کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں یاد لگنا امان لشان اللہ دنیا نے ہمارے آئیمت ہے وہ علم حاصل کیا ہے وہ علوم حاصل کیا ہے وہ ترقی ہو رہی ہے انسان منٹوں میں دل کو ختم کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے اگر انسان منٹوں میں سیکنڈوں میں کمرے کے اندر بیٹھ کر دورے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فوجے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بٹن کمرے میں بیٹھ ایک اکیلا بندہ بٹن دبا کے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے تو کوئی فقیر سید اپنے حضرے میں بیٹھ کے دنیا کو ہی سائے جائے 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 اونسی کی دعا کسا ہے ماشاء اللہ نال رسول نال رسول علیہ 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 مچہ نال رسول علیہ ماشاء سلام رہے قلندر دور آ کئی مصمی آواز برم سلام میرے سلام محمد 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 دوستو یہ تقوی کی طاقت ہے یہ روحانیت کی طاقت ہے یہ بڑے دنیا کے شہنشا درواز پھا گے جھتے ہیں اسی جی نے کہا تھا کہ سکندر لوٹ کر سکندر ساری دنیا لوٹ لے تو خوش نہیں ہوتا سکندر ساری دنیا لوٹ لے تو خوش نہیں ہوتا اور قلندر دو محابوں سے لوٹا کر لخش کر روحانیت جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہاتھ سے افضل ہوتا ہے اس لئے میں کہوں گا اختتامی چند اشار پرانوں میں اور اشار کس کے ہیں اس کے ہیں کہ جو شدید دس مغرم کو پیدا ہوا تھا اور تیرہ حضر کو اس کا انتقال ہوا تھا جوانی کیا اللہ میں نام کیا تھا اس کا ماشاء اللہ سلامت رہیں اہل ادہ بیٹھے ہوئے ہیں آج اس کا شیخ شام کی ملکہ کی ذریع پہ لکھا ہوا ہے کہ جب کہیں غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے اس کا دست چین اپی بھی کہا کہ قانون اٹل ہے قدرت کی قانون اٹل ہے قدرت کی انسان بدلتے رہتے ہیں مہمان سرائے آلم کی مہمان بدلتے رہتے ہیں قمبر ہے کبھی سلیمان کبھی پہرے پہ کبھی ابباس جرید حتون قیامت کے در کی دربان بدلتے رہتے ہیں اس سے دکھی شیئر نہیں ہو سکتا کہ کوف آ کے کبھی زندانوں میں نصیر بھائی دل ہلا جاتا ہے کوف آ کے کبھی زندانوں میں بغداد کے ظلم و دخانوں میں یہ اس جرید کا علم ہے اسے تیار کیے جائے اسے سجایا جائے گا یہ علم برامد ہوگا یہ تابوت سے آگے آگے ہوگا آج تابوت برامد ہوگا جب کبھی تابوت برامد ہوتا ہے کبھی تازیہ برامد ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے میں میرے طرح متوجہ یہ پہلے کرنی کام کوئی بات نہیں یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں آپ میرے تر متوجہ رہیے اب آپ کا ذہن کس طرف ہونا ہے جنازے کی طرف اس لئے جنازہ اس غریب کو اُس رہا ہے کہ جو مدینے میں اکیزہ روت اپھر رہا تھا جد کی قبر پہ آیا نانا تیرا بیٹا جا رہا نانا مجھے بغدار میں بھلا لیا گیا ہے نانا مجھے پھر طلب کر لیا گیا ہے نانا اب تیرا تقی واپس نہیں آیا ہے اس مغلہ کا تعبوت تیار ہو رہا ہے اور یہ علم جو آپ نے دیکھا بھی سن سے آئے گا اس علم کے شان ہے نظیر بھائی دل کرتا ہے کر رہا ہے کہ یہ علم کس کا علم ہے یہ اس کا علم ہے تو کربلا میں سب سے آگے تھا آج بھی علم سب سے آگے رہا آج بھی شہ کے لیے سین سپر ہے اب بات تعبوت اٹھے جب آگے علم ہوگا تازیہ اٹھے جب آگے علم ہوتا علم آگے ہوتا ہے ماضی کا آؤ عزدار تیاری کرو میرے ساتھ دل کے میرے قولہ کو کیسے شہید کیا گیا زہر داگا سے شہید کیا گیا ہمارے جھنگ کے ایک حکیم ہیں عزدار وہ بہت قابل حکیم ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بولاقات میں بتایا تھا کہ عمر زہدی اس نمہ امام کو بھی دسمہ امام کو بھی اس سے پہلے عیمہ کو بھی گیارو امام تک عزدار ہمارے سارے عیمہ کو فاطمہ کے سارے بیٹوں کو جس زہر سے شہید کیا گیا وہ زہر حل حل کہلاتا ہے عزدار اس کی خاص بات کیا عزدار وہ حکیم بتا رہے تھے یہ جو ہم بناتے ہیں پاکستان میں یہ عصری زہر نہیں ہوتا مظلوم جا جی بولے سلام اگر سارے عزدار کو سارے مہمہ کو پولیس کردہ گار کو مطاق خوف عزدار کو عزدار جب یک تابوت چلے گا جب یک جنازہ چلے گا تم اکیلے نہیں ہوگے آگے آگے رسول کے بال کھولے تیسے تیسے فیڈیو کے ساتھ پر میں پتول کے وال کھولے ہوں گے آگے میرے ساتھ میرے ساتھ سارا وقت ہو دیا بنا مدی کا وقت ہو گیا ہے عزدار حکیم کا بتانا یہ ہے ہم جو بناتے ہیں یہ اصلی زہر نہیں ہوتا لیکن اس زہر کی ایک چھتکی اگر نہے میں ڈالوں مجھلیا ترب کے باہر آنے دیں ادادار اس زہر سے میرے مولا کو شہیر لیا گیا وہ زہر حلال امام محمد علیہ السلام کو دیا گیا میرے مولا ادادار و طلب رہے تھے میرے مولا میں غلام ہے بغداد میں زہر دیا گیا مدینہ سے بغداد بلا لیا گیا روزانہ منار روزانہ محید ثابت کی جاتی روزانہ شریعت کی حفاظت ہے روزانہ انسانیت کی حفاظت ہے ادادار انسانیت کا محسیل آج کی راہ جائی رہ آج میرے مولا کو زندان میں زہر دیا گیا میرا آقا تک کبھی جائیں کر لیتا تھا آج 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 مجلس میں پڑھی چند دن پہلے مجھے یہ کہا گیا آپ یہ بتائیں کہ آئمہ کیا ہوتا تھا آئمہ ماتم بان سکت تھے آج آج آر وہ ہی ماتم تقی نے کیا وہ ہی جو ہا تقی نے رہا جو میرا مولا امام رضا پر سے رہے وہ مولا تعلیم بنتا رہا وہ ہی مولا میرا صادق امام بنتا رہا وہ ہی مولا میرا بانگر امام بنتا رہا میرا قلب امام بنتا رہا آج آج آر پوچھو امام حسن کا دی رہ 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 یہ ہی نوہ بہا آپ پوچھے کمر رہ دی وہ کون سے نوہ تھا اگر جاگ رہ ہو اگر رونا چاہتے ہو اگر پوچھا جینا چاہتے ہو آج خمدان سحا مولا آپ کو بھی شفہ دے مہدل حسین تجھ سبھے قادم مہدل حسین سبھے جتنا مرین ہے مولا انہیں غریب بغراب کے سجدے میں سما دے مگر میرے ساتھ اگر تمہیں رونا نہ کم کم آئے ضرور مہدل میرا مولا تنہائی میں ٹرورٹ لے رہا تھا پوچھو کیا نوہا پڑھا جا نوہا جا سخی شہدار کلندر پڑھتا رہا جا رہا سخی شہدار کلندر نبی یہی نوہا پڑھا لوگوں نے پوچھا تھا اے کلندر کبریہ آپ پانچ من زنجیر پہنتے ہیں تصویر روزانہ چلتے ہیں پازار میں آپ موں سے کہتے کیا ہے کلندر نے کہا مجھ سے پازار میں مطبوس ہو یہ میری غیرت کا معاملہ ہے ازاد روحائی تو کہہ دو مجھ سے پازار میں مطبوس ہو یہ میری غیرت کا معاملہ ہے جب چلتے تو زنجیر پہتے سرکار آپ موں سے کیا کہتے ہیں کلندر نے کہا اصل میں باب یہ ہے جب میرے دادا سرچاد کو کربلہ سے لے کے چلے بیڑیوں کا مطبوس کم تھا مگر جب شام کا پازار آیا سلام مطبوس اللہ خبار تمہیں ہائی کی تمہیں دو پاس مراج باب آیا زنجیر کو دو دو آگے رکھتے تھے باب آگے رکھتے دوسرا خود بخود پیچھے آئی باب سرچاد ہائے باب آئے درماغ آئے ماں پہلوں کا سنگا آئے جینت پس خلا امام تقی نے ایک مرتب غلام سے کہا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے غلام نے پانی بھی لائے مولا نے آف بھلا لائے مولا نے زندار میرے مولا نے پانی بھی آقا تقی بھی آقا ایک مرتبہ کہا اے میرے غلام تُو نے بڑی مہربانی کی ہے ایک مہربانی اور مجھے بھتھا دے مجھے طرف رہا تھا مولا نے کہا آئے دادا اسے آئے دادا مجھے تو پانی مل گیا تجھے پانی بھی نہیں ملا تیری شکریہ تیرا آقا بھاجو کھا تاکی سو گیا ازادارو مرتبہ بغداد میں اعلان ہوا اے پانی بھاجو آلو این قریب کا اتقال ہو گیا ازادارو چلا جا چلا اب تابوت آ رہا ہے شاہدی تابوت لے آئیے اگل جمعہ میں تابوت آنے بہنگا جب تابوت چلا ازادارو تابوت لے کے چلے بغداد کی گلیوں میں باغر بتا بات ازادارو اعلان ہو رہا تھا میرا تصور کہتا ہے ازادارو فقط بغداد والے نے تابوت نہیں اٹھایا اس تابوت میں ایک ایسی آواز آئی اے تقی میدی کاندھا دیتا مدر میں کیا در کاندھ اٹھا رہا سمارے کو ہاتھ ہے نا سمارے ہاتھ نہیں آواز آئی تقی میں بھی کاندھا دیتا میں بھی کردلا سے آیا ہوں مگر میں کیا مجھ عباس میں باغل نہیں ہے مجھ عباس میں باغل کر رہے باغل بنا بھال اسلام علیہ اگل یا شہید کاندھ کردھے اسلام علیہ کہ یا شہید مسلوح یا امام مجھ ہائے تقیبا ہائے مسلمان فاطمہ زہرا آفر شلیل ترقلہ کے شہیدوں کا برسا سکینہ کے کماجوں کا برسا امام تقیب زہر قلعہ کے برسا ہائے تقیب مولا تقیب ہائے 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 ہائے تقیب ہائے ہائے تقیب مولا تقیب ہائے ہائے تقیب مولا تقیب ہائے ہائے تقیب ہائی ہائی تکی مولا تکی ہائی ہائی تکی ہائی ہائی تکی مولا 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 تکی موسیقی موسیقی مولا تکی 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 ایو میرا بیر رضا 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 ایو میرا بیر رضا